عمران خان نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے بیس مسلم ممالک سے اب تک کی بڑی خوشخبری نئی امپورٹڈ حکومت ریجیکٹ ہو گئی اس حکومت کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے چوراسی سیٹوں کی پارٹی کو حکومت دینا اور اس پر اعتماد کرنا بے وکوفی ہے عمران خان دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر بن کر ابرے ہیں عمران خان کے پیچھے لوگ ہیں جبکہ نئی حکومت کے پیچھے نوٹ ہیں امریکی میڈیا کا دلچسپ تبصرہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے جو بائیڈن سے عمران خان کا بدلہ لے لیا امپورٹڈ حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا ایک کروڑ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ٹیل کا خیش دعویٰ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امپورٹڈ حکومت کیسے پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ذمہ دار اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین امران خان کو ایک سازش کے ذریعے حکومت سے الگ کرنا اب مہنگا پڑنے لگا دن بدن امران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے موجودہ سیاسی بہران شدت اختیار کرنے لگا نئی حکومت سے معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے پاکستان میں ایسی حکومتیں تباہی کا سبب بنتی ہیں امران خان نے نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا بیس ممالک سے بڑی خوشکبری مل گئی سعودی عرب نے امران خان کی حکومت جانے کا بدلہ جو وائیڈن سے لے لیا نئی حکومت کو سعودی عرب سے جواب مل گیا محمد بن سلمان نے امران خان سے دوستی کا حق ادا کر دیا ایک ہفتے سے زائد جاری رہنے والی غیر یقینی صورتحال کے بعد جب قومی اسمبلی نے پاکستان کا نیا وزیراعظم چونا تو حالات مزید خراب ہو گئے ابھی تک نئی حکومت نئی کابینہ کے انتخاب کا عمل مکمل نہیں کر سکی جب چراسی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت ملے گی تو ایسا ہی ہوگا تناؤ آہستہ آہستہ ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے اور غیر یقینی کی صورتحال بھی بڑھ رہی ہے اگرچہ ہمارے نظام نے امران خان کو سائیڈ لائن کر دیا لیکن وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے ناظرین اس سیاسی بہران یا عدم اعتماد کے دو پہلو ہیں امران خان نے اقتدار سے اپنی بے دخلی کو بیرونی سازش سے جوڑا اور اس بیانیے کو نہ صرف ان کے حامیوں اور جماعت کے رہنماؤں نے اپنایا بلکہ فروغ بھی دیا پوری قوم اس بیانیے کی قائل ہو چکی ہے کیونکہ ماضی میں بھی پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ان امریکہ مخالف جذبات پر بھی پورا اترتا ہے جنہیں خود ریاست بھی تواتر کے ساتھ بڑکاتی رہی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح امران خان کو فوج کے اندر اپنی حمایت برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی ریٹائر فوجیوں کی جانب سے حالیہ دنوں میں امران خان کی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج کے اندر ابھی ان کے لیے حمایت باقی ہے بیرونی سازش کے نعرے کی کامیابی یوں بھی نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو نہ صرف اس پر ردعمل دینا پڑا بلکہ اپنا دفاع بھی کرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف کو بھی بحیثیت وزیراعظم اپنی پہلی تقریر میں اس معاملے کا ذکر کرنا پڑا اور انہوں نے پارلیمانی تحقیقات کا بھی اعلان کیا مقبول عام نعروں کی یہی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسے نظرانداز کرنے کے بجائے اس پر ردعمل دینے پر مجبور کر دیتے ہیں جس سے ایک ایجنڈا ترتیب پاتا ہے عمران خان کے لیے ایک چیلنج اس مسئلے کو آئندہ انتخابات تک زندہ رکھنا ہے ناظرین مسلم لیگ نون کے اندر سے فور انتخابات کرانے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ عمران خان کی بڑی کامیابی ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے بھی حکومت کرنا پنجاب میں ان کی انتخابی کامیابی کے امکانات کو کم کر دے گا خود نواز شریف بھی اس بات کے حق میں ہیں لیکن یہ بات واضح نہیں کہ آیا جماعت میں ایسی سوچ رکھنے والے افراد اکثریت میں ہیں یا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں شہباز شریف اور نئی مخلوط حکومت مجموع طور پر کیا رائے رکھتی ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے اس اتحاد میں شامل دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کچھ کہے بغیر بس انتخابات سے قابل قانون سازی کی ضرورت کو دہرا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون سازی کے ایجنڈے کے حوالے سے بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے کوئی انتخابی اصلاحات کی بات کرتا ہے تو کوئی نیب کی اور کوئی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کی پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کم از کم نومبر تک رہے گی تاکہ اس حوالے سے کچھ یقین ہو جائے کہ اس وقت کیے جانے والے بڑے فیصلے کون کرے گا اسے مہینوں تک چلی گئی تو پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی کا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون کو برداشت کرنا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی آئنتہ انتخابات میں پنجاب میں کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے اس معاملے سے الگ رہنا ہوگا ناظرین عمران خان نے دنیا میں مقبولیت کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے عمران خان کے حق میں دنیا میں اس وقت تک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ آواز اٹھا چکے ہیں یہ پہلا پاکستانی وزیراعظم ہے جس کے جانے پر مٹھائی نہیں بانٹی گئی اور پوری دنیا سے ردعمل آیا ہے امپورٹڈ حکومت دنیا کے بیس ممالک میں ٹرینڈ کرتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نئی حکومت کو سفارتی سطح پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں یہاں تک خبریں چلی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے ان کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور نئی حکومت کے پیچھے نوٹ ہیں شریف خاندان کے ایک شخص کو ملک کا نیا وزیراعظم بنا دیا گیا ہے جو اسی کی دہائی سے پاکستان کو لوٹ رہا ہے پاکستان کے نئے وزیراعظم پر چھتیس کیسز ہیں اور وہ زمانت پر رہا ہیں اکل کے اندھو اگر اپنا وزیراعظم بنانا ہی تھا عمران خان کو ہٹانا ہی تھا تو تم کو پوری مسلم لیگ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس پر کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو ناظرین مسلم لیگ نون کے اندر سے فور انتخابات کرانے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ عمران خان کی بڑی کامیابی ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے بھی حکومت کرنا پنجاب میں ان کی انتخابی کامیابی کے امکانات کو کم کر دے گا خود نواز شریف بھی اس بات کے حق میں ہیں لیکن یہ بات واضح نہیں کہ آیا جماعت میں ایسی سوچ رکھنے والے افراد اکثریت میں ہیں یا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں شہباز شریف اور نئی مخلوط حکومت مجموعی طور پر کیا رائے رکھتی ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے اس اتحاد میں شامل دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ کچھ کہے بغیر بس انتخابات سے قابل قانون سازی کی ضرورت کو دہرا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون سازی کے ایجنڈے کے حوالے سے بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے کوئی انتخابی اصلاحات کی بات کرتا ہے تو کوئی نیب کی اور کوئی مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کی پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کم از کم نومبر تک رہے گی تاکہ اس حوالے سے کچھ یقین ہو جائے کہ اس وقت کیے جانے والے بڑے فیصلے کون کرے گا اسے مہینوں تک چلی گئی تو پھر بڑتی ہوئی مہنگائی کا بوجھ پاکستان مسلم لیگ نون کو برداشت کرنا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی آئنتہ انتخابات میں پنجاب میں کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے اس معاملے سے الگ رہنا ہوگا ناظرین عمران خان نے دنیا میں مقبولیت کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے عمران خان کے حق میں دنیا میں اس وقت تک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ آواز اٹھا چکے ہیں یہ پہلا پاکستانی وزیراعظم ہے جس کے جانے پر مٹھائی نہیں بانٹی گئی اور پوری دنیا سے ردعمل آیا ہے امپورٹڈ حکومت دنیا کے بیس ممالک میں ٹرینڈ کرتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نئی حکومت کو سفارتی سطح پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں ان کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور نئی حکومت کے پیچھے نوٹ ہیں شریف خاندان کے ایک شخص کو ملک کا نیا وزیراعظم بنا دیا گیا ہے جو اسی کی دہائی سے پاکستان کو لوٹ رہا ہے پاکستان کے نئے وزیراعظم پر چھتیس کیسز ہیں اور وہ زمانت پر رہا ہیں اکل کے اندھو اگر اپنا وزیراعظم بنانا ہی تھا عمران خان کو ہٹانا ہی تھا تو تم کو پوری مسلم لیگ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس پر کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو